تو آج دیکھتے ہم دوسرا کانسپٹ کو چارٹ کے اوپر جو ہم نے کل ایک چارٹ بنایا تھا اور آج ایک دوسرا چارٹ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس چارٹ میں بھی انسٹ میں جائیں گے کلک کریں گے چارٹ کے اوپر اور جیسی آپ چارٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ سے پوچھے گا کس طرح کا چارٹ بنانا ہے کل ہم نے بنایا تھا کولم چارٹ کولم چارٹ میں کیا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ کولمز تھے اسی category کا ایک دوسرا چارٹ ہے جس کا نام ہے bar chart bar chart اور column chart میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ data کو vertical show کرتا ہے اور یہ data کو horizontal show کرتا ہے جبکہ similar چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی multiple categories ہوتی ہیں اور multiple series ہوتی ہیں تو جیسے ہم اس پہ click کر کے ok کریں گے تو یہاں سے ہمارا یہ والا chart جو ہے create ہو جائے گا جب یہ create ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے chart data sheet کو بند کر دیں گے اور اس کو control کے ساتھ یہاں سے zoom out کر کے تھوڑا سامنے set کر لیتے ہیں اب جیسے اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں سے ہم جائیں گے chart design کے اوپر chart design پہ جا کے ہم نے یہاں سے جو chart design پہ ہم جائیں گے یہاں سے اور جیسی chart design پہ ہم آئیں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے وہی دو tab activate ہو جائیں گے ایک chart design کا اور ایک format کا chart design میں سب سے پہلے ہم نے اپنے idea کو اس کے اندر apply کرنا ہے تو edit پہ جا کے یہاں سے edit data پہ click کریں گے اور edit data میں آ کے ہم یہاں پہ click کریں گے یہاں پر ہمارے پاس different categories اور different series ہیں جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہیں اب اس میں ہمیں apply کرنا ہے جو categories اور series ہیں اس کو کس طریقے سے مثال کے طور پہ اگر یہ ہم بنا رہے ہیں ہمارے جو monthly bills آتے ہیں six months کے ان کی consumption کے حساب سے تو ہم یہاں پہ ان bills کا نام لکھ لیتے ہیں electricity کا bill آتا ہے ہمارے پاس gas کا bill آتا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ water پانی کا خرچہ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ بھی different چیزیں apply ہو رہی ہوتی ہیں اس کو بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو ابھی ہم اس کو type کر لیتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم نے دو تین چیزوں کو explain کیا تھا اور آگے لکھ لیتے ہیں اس کے اوپر جیسے water کے بعد internet کا expense ہوتا ہے ہمارے پاس ہر مہینے کے اخراجات کے اندر اب یہ جو expenses ہوتے ہیں یہ تقریبا ہم بارہ مہینے ہی expense کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو six month کا بنا لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ january لکھا اس کے آگے جا کے click کر کے februaryary لکھا اس کے آگے جا کے marge لکھا پھر اس کے آگے ہم نے April لکھا پھر اس کے آگے ماہ لکھا اور پھر اس کے آگے جا کے June لکھا تو یہ six month کے expenses کہ ہم بنا رہے ہیں 12 months کا بھی اب بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بھئی electricity کا bill different months میں کتنا آتا ہے supposed to be 7,000 آیا اس مہینے میں next میں 8,500 آیا next میں 9,000 روپیز آیا پھر next میں گئے تو یہ 7,300 ہو گیا پھر ماہ میں آیا تو یہ ہو گیا 11,500 ہو گیا پھر یہ June میں آیا تو 14,300 آ گیا Gaze کے bill کے اگر بات کریں تو 2,100 آیا January کے مہینے میں February کے مہینے میں 3,300 آ گیا March کے مہینے میں 4,300 آ گیا April کے مہینے میں 1,200 آ گیا May کے مہینے میں 1,600 آ گیا اور June کے مہینے میں 1,100 آیا اس طرح water کے expenses جو monthly ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے وہ ہمارے آ رہا ہے 3,000 روپیز آیا جنوری میں February میں آیا 2,500 ہو گیا March میں 2,800 ہو گیا ٹھیک ہے اور April میں 3,500 ہو گیا اور اس طرح سے May میں 3,900 ہو گیا اور June میں 4,100 روپیز کا آیا expense internet کا bill ہمارا ایک جیسے ہی آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے تو اس کو ہم نے لکھ لیا supposed to be 1,800 آ رہا تھا تو 1,800 کی entry کر دی اب ایک ہی entry کو اگر آپ نے continue کرنا ہے تو یہاں click کر کے اس طرح سے اس کو drag بھی کر سکتے ہیں اس value پر رکھ لیں کیونی ذرا نہیں رہا یہ pointer 1,800 ہی بار بار type کر لیتے ہیں جس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کا اس طریقے سے entries ہو جاتی ہیں اور ابھی اگر expenses اپنے مہینے کی لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں input دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ data sheet کو close کر دیں گے تو یہ دیکھئے یہ آپ کا جو ہے chart create ہو گیا اب اس کا build اس میں سب سمجھ میں آ رہا ہے سیدھا سیدھا کہ کون سے expenses زیادہ ہو رہے ہیں کون سے expenses کم ہو رہے ہیں ہم اس کے style کو change کر کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ والا style اس کے پر apply کر دیتے ہیں تو یہ والا style بھی اس کے پر apply easily ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا colors بھی change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ quick layouts میں جا کے اس کے layout کو بھی ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو تمام چیزیں data کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہیں اور quick layout کو change کر کے without layout بھی ہم اس کو اس طرح سے دکھا سکتے ہیں اس کے بعد chart title پہ جا کے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں utility utility اور utility کے بعد monthly expense ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ utilities کے جو monthly expense ہوتے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ add کر دیا اب تھوڑا سا مزید options کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر یا کسی بھی chart کے اوپر جو ہم apply کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ change type کر کے ہم یہاں سے اس کی type کو update کر سکتے ہیں 2D 3D type جو بھی type لینا چاہے وہاں سے اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں اور اس طرح کی type کو بھی یہاں سے choose کیا جا سکتا ہے furthermore add chart elements تو آج تھوڑا سا chart elements کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں chart elements کیا ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو مختلف حصے ہیں chart کے ان کو chart element کہتے ہیں جس میں axis جس میں اگر آپ کو primary axis نہیں چاہیے primary vertical axis نہیں چاہیے تو یہ axis اس میں سے ختم ہو جاتی ہے اگر میں chart type کو دوبارہ سے normal کر کے آپ کو دکھاؤں اور یہاں سے اس کو کچھ اس طرح سے normal way میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو اور صحیح طرح آپ سمجھ میں آ جائے گا یہاں پہ جن axis کی بات ہو رہی ہے primary axis جو lines اور secondary axis جو یہاں پر آ رہی تھی کچھ values وہ ختم ہو جائیں گی اور اگر آپ اس پر دوبارہ کلک کر کے primary axis لیں گے تو یہ values ایڈ ہو جائیں گی اور اگر secondary axis vertical axis لیں گے تو یہ values ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد chart title اگر نہیں چاہیے تو none کر دیں چاہیے تو پھر کہاں پر چاہیے above the chart چاہیے blue the chart چاہیے یہ دونوں میں سے یہاں سے چوز کر سکتے ہیں data labels اگر آپ کو چاہیے تو center میں دکھائے گا ہر کسی value کا data label اس کے center میں دکھا رہا ہوگا اگر آپ کو data label center میں نہیں دیکھنا ہے تو inside بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کو outside بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے بھی values آگے show ہو رہی ہوں گی اور اگر نہیں چاہیے data labels تو یہاں سے جا کے none کر دیں گے data table اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو data table کر کے آپ جیسے ہی with legend keys دیکھیں گے تو یہ legend keys کے ساتھ آپ کو data table دکھائے دے گا اور اگر آپ کو نہیں دیکھنا تو no legend keys کر دیں گے تو legend keys غیاب ہو جائیں گی اور data table ہی نہیں دیکھنا تو none کر دیں گے تو data table غیاب ہو جائے گا data bar error standard error میں بتا رہا ہوگا کہ جس میں کہاں پر کون سی value کتنی زیادہ اور کس سے کتنا variation کے اندر کم آ رہا ہے کہ یہاں پہ اگر یہ زیادہ ہے تو کہاں پر کتنا variation ہے اس کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوتا ہے اگر نہیں تو اس کو none کر دیں data errors کے بعد آ جاتے ہیں grid lines اگر آپ major grid lines ہتا دیں گے جو background پہ lines بنی ہوئی تھی تو سب ہٹ جائیں گی grid lines میں primary major lines بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد grid lines میں primary اس طرح کی lines بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو minor lines بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں grid lines کے اندر تو minor vertical lines بھی لے سکتے ہیں اور جو نہیں لینی ہے تو ان پہ سے check ہٹا دیں وہ screen پر سے غائب ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے دکھائی دے گا اس کے بعد legend areas جو ہیں وہ اگر none کر دیں گے تو legend areas جس میں وہ جو ان کے نام لکھے میں آ رہے تھے وہ غائب ہو جائے گا اس کے بعد اس کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں legend area کو right side پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں دکھائی دے گا اگر آپ اس کو top پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو top پہ دکھائی دے گا اس طرح اس کے different positions سے جہاں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے click کر کے trend lines میں تو اب january کا trend بتا رہا ہے کہ january میں جو progress رہی ہے وہ کس طرح سے رہی ہے خیر اس کو سمجھ نہیں کے لیے آپ کو تھوڑا اور بھی chart کے بارے میں knowledge ہونی چاہیے کہ trend کو کیسے سمجھتے ہیں کونسا trend کہاں پہ follow ہو رہا ہے trend ہوتا گیا ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ chart ہو گیا chart کے بعد ہم نے اس کے different areas کو discuss کر دیا اب آتے ہیں ان bar کے colors کے اوپر میں نے usually آپ کو بتایا کہ یہاں سے color آپ اس طرح change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی طریقہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ صرف کسی particular کے color change کرنا چاہتے ہیں تو زوم کر لیں جیسے میں my color change کرنا چاہتا ہوں تو my کے بار yellow colors کی ہیں اور میں اس کو change کر کے کسی اور color میں convert کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں پہ پہلے click کرنا ہے ایک بار یہ legend area select ہو گیا اس کے بعد دوبارہ click کرنا اس کے اندر یہ پورا block سمجھ میں ہو گیا اور اس کے پر double click کرنا ہے پھر یہاں پہ جیسے ہی double click کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کا format legend area کھل جائے گا جس کے اندر آپ کو fill نظر آ رہا ہے fill کے اندر ابھی نکھاوا ہے automatic color automatic color پہ click کرنا ہے اور کونسا color لگانا چاہ رہا ہوں میں اس پر یہ color لگانا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھیں myے کے جتنے بھی bars تھے وہ اس طرح کے ہو جائیں گے one second دیکھنے کیسے کرنا ہے پہلے میں نے click کے اپریل کے اوپر اپریل پہ جا کے میں نے click کیا double click اور یہ کھل گیا اب میں اس پر automatic color کے جگہ پہ gradient color لگانا چاہ رہا ہوں تو یہ gradient select کیا اور یہاں سے gradient کا style چوز کیا اور جیسے gradient apply کیا اس کے نیچے آ کے میں نے اس کی style کو بھی چوز کر لیا اور یہاں پہ gradient apply کر دیا اپریل کے مہینے کے اوپر اسی طرح سے june کے اوپر apply کرنا چاہ رہا ہوں تو double click کیا اب june پہ june پہ double click کرنے کے بعد اب gradient کے بعد میں اس میں apply کرنا چاہ رہا ہوں picture اور texture تو picture پہ click کیا نیچے آیا اور اس میں 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 نے دیکھا texture ہے گیا کہیں پہ تو texture مجھے automatically دکھائی رہا ہے اگر texture change کرنا ہے تو یہاں click کیا یہ بہت سارے texture آ رہے ہیں میں نے یہ والا texture لے لیا تو دیکھیں june کے مہینے پہ texture apply ہو گیا اب texture کے لب اگر کوئی image لگانا چاہ رہا ہوں تو یہ یہ junworkی کے مہینے پہ میں نے اس پہ double click کیا یہاں سے میں نے picture اور texture پہ click کیا یہاں سے میں نے insert پہ click کیا اور پھر یہاں میں گیا جہاں سے میں چلا گیا اپنے computer کے اندر اور computer میں جانے کے بعد میں نے یہاں سے documents پہ click کیا یہاں سے click کیا اس کے اوپر اور latest میں چلا گیا اور latest میں جانے کے بعد میں نے یہاں سے کوئی بھی اپنی پکچر چوز کر لی let's suppose اگر وہ پکچر یہ والی تھی trend following والی تو یہ پکچر لگا دی اب یہی پکچر اس کی بار کے اوپر کچھ اس طرح سے دکھائی دے گی شیپس کے اندر ٹھیک ہے تو اس طرح آپ بارز کے بھی colors اور ان کو بھی change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے further more اگر ہم اس میں اور چیزوں کو discuss کرنا چاہے تو جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم اس کو back کر کر لیتے ہیں اور یہاں سے click کر کے primary access پہ جاتے primary access آرہی ہیں access vertical بھی آرہی ہیں chart labels بھی آرہے ہیں labels بھی آرہے ہیں with legend area اور اس کے ساتھ آرہے ہوں تو یہ ساری چیزیں آپ کو charts میں help کر رہی ہوتی ہیں chart کو redesign کر رہے ہیں دوبارہ سے اگر آپ style change کریں گے تو وہ ساری چیزیں جو ابھی آپ نے apply کی تھی وہ اس پہ سے غائب ہو جائیں گی اور پھر ایک ڈیا style اس کے اوپر apply ہو جائے گا اور یہاں پہ select data کر کے آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ vertical charts کے اوپر کہ اگر آپ یہاں پہ switch row to column کریں گے اور row کے کریں گے تو data پھر اس کا row کا جگہ column میں اور column کا data row میں دکھائی دے گا کچھ اس طریقے سے یعنی کہ یہ entries یہاں پر آ جائیں گی اور جو values والی entries ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ maximum آپ کا جو data input ہوا ہے under 16,000 ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ value 14,000 سے اوپر جا رہی ہے اور وہ جون کے مہینی کی values ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طرح کیسے بتا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس پہ click کر کے یہاں سے کوئی اور layout لیتے ہیں let's suppose یہ والا layout تو پھر اس پہ بھی اسی طرح سے show کر رہا ہے اور اس layout کو دیکھیں گے تو اس طرح سے اس پہ show کر رہا ہے اور اگر آپ اس کا data table دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی جا کے data table کو with legend کی زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں بزا رہا ہے کہ اس میں زیادہ تر bill کس کا آیا ہے تو electricity کا bill آپ کا ہر جگہ پہ سب سے زیادہ ہی آ رہا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ show کر رہا ہے کہ 14,000 سے above جا رہا ہے یہ bill تو اس طرح سے آپ اور بھی طرح کے مسئلے مسائلز کو جسے اس کے title ہم نے لکھا تھا monthly utility utilities expense ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھا یہاں پہ تو یہ ہمیں ہمارا اس طرح کا chart easily اس پہ بنا سکتے ہیں پہلے والے chart میں اور اس chart کی جو similarity یہ وہ یہ ہے کہ اس میں بھی multiple categories اور multiple series کا data add کر سکتے ہیں لیکن صرف فرق یہ ہے کہ یہ جو chart کا data ہے اس کو ہم اس طرح سے show کر سکتے ہیں جبکہ ہم نے last time والا جو chart بنایا تھا اس کے data کو ہم vertical show کر پا رہے تھے ہم اسی data کو vertical میں بھی convert کر سکتے ہیں اور اسی data کو ہم horizontal یعنی کہ bar chart کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں وہ جیسا پھر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں یہ اسی طرح سے آپ کو لکھائے گا ٹھیک ہے جیسا پھر آپ دکھانا چاہتے ہیں